مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما حافظ عبد الرعوف جو کہ افتتاح کر رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے آفیس کا اور یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ جماعت ہے وہ سیاسی جماعت ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو سہری اور افتتاری کا احتتام کیا اور ہمارے زلہ ویہاڑی میں ہزاروں لوگوں کو سہری اور افتتاری کا احتتام کر کے لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے پاکستان کی عوام کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی دراصل ہمارا تو ایک بہت خدمت کا کام ہے ملک میں تھرپارکر ہو بلوچستان ہو سیلاوزدگان ہو ہم وہاں کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہتر انداز سے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی مگر جب ہم ملکی صورتحال دیکھتے ہیں سیاسی طور پر اور جو افراد تفریح ہے ابتری ہے اور آپس کی نفرتیں اور شدتیں اتنی ہو گئیں کہ لڑائیاں اور بہتان بازی اور گالم گلوچ کی سیاست اور ہماری نئی نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہمارے حکمرانوں کے پاس اس کے لیے کوئی حل ہی نہیں ہے تو الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم سیاسی طور پر ملک میں آئیں تو اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اپنی نیٹ ورکنگ کی ہے پورے طرح پر اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں سیاسی طور پر اور جو موجودہ الیکشن آ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اور دیگر اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے آج بہاری میں دفتر کا آغاز کیا ہے کہ تاکہ غریب کو بھی اس کا حق ملے امیر کی تربیت ہو اور پاکستان میں ہر بندے کو اسلام کے قانون کے مطابق اسلام کے اصول کے مطابق اسلام کے رہنمائی میں زندگی گدارنے کے پورے مواقع مجسر آئیں کوئی بالا دستی نہ ہو کسی کی اور کوئی پچھے نہ اور کوئی بندہ دو وقتی روٹی کے لیے ترسے نہ اور کسی کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اس کو سنبھال نہ سکے اس میں توازن قائم کرنا مسابات لے کے آنا اور سب کو ان کے حقوق دلوانا انشاءاللہ اس کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں اللہ السلام علیکم کی توفیق دے یہ میرے ساتھ موجود تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی اہدادار حافظ عبد الرعو صاحب جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا پاکستان اسلام کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا ہے ہم انشاءاللہ یہ ہماری سیاسی جماعت یہ پرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام کا مقصد رکھتی ہے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا رہبر نیوز یوٹیوب لائی